کیوں اٹکی ہے پاکستان کی جان سندھو جل سمجھوتے میں پانی کو ترسے کا پاک تین ندیوں کا جل روکے گا اب بھارت پلواما حملے کو لے کر بھارت نے پاکستان کے خلاف سخت کاروہی کی ہے اندری منطری نتنگڑکری نے جانکاری دی ہے کہ بھارت نے پاکستان جانے والے اپنے حصے کے پانی کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت ندیوں کے پانی کو ڈائیورٹ کر کے جمہ کشمیر اور پنجاب میں اس کا استعمال کرے گا بتا دیں کہ سندھو جل سندھی کے نصار بھارت پوروی ندیوں کے اسی پرتیشت جل کا استعمال کر سکتا ہے حالانکہ اب تک بھارت ایسا نہیں کر رہا تھا بھارت کے اس قدم کے بعد پاکستان کے سامنے بڑی چنوتیاں پیدا ہونے کی سمبھاونہ ہے گھٹکری کے دفتر نے کہا راوی ستلج اور بیاس ندیوں کا پانی ڈائیم بنا کر روکا جائے گا شاہپور کانڈی ڈائیم بنانے کا کام پلواما حملے کے پہلے سے ہی ہو رہا ہے اب کیابینٹ انہی دو ٹائم بنانے پر فیصلہ لے گی دراصل پاکستان کی امران سرکار بھی سمجھ رہی ہے کہ اس کے ملک کے لیے سندھو سمجھوتا کشمیر سمجھوتے سے بھی کافی اہم ہے کیونکہ کشمیر کے تو تورید بچ پرینام سامنے نہیں آئیں گے مگر سندھو سمجھوتے پر اگر بھارت سرکار کا رکھ کڑا ہوا اور ویشوک دباؤں کو درکنار کر سندھو کے پانی کو روک دیتی ہے تو پاکستان کو اس کے تورید پر بھاو سے گزرنا پڑ گا اور یہ اس کے ارطے وستہ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ثابت ہوگی بھارت اگر اس سمجھوتے کو توڑ دیتا ہے تو پاکستان کا خالق سوک جائے گا حالکہ ویششک کی اس بات پر ایک مت نہیں ہے کہ سندھو ندی سمجھوتے کو توڑ دینا چاہیے یا نہیں مگر اتنا طے ہے کہ اگر بھارت کے فیصلہ لے لیتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑی مسئبت ہو جائیے پاکستان کے لیے کیا ہے اس سمجھوتے کا مہتی یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر سندھو ندی کا اتنا مہتی کیوں ہے سندھو دنیا کی سب سے بڑی ندیوں میں سے ایک ہے اس کے لمبائی تین ہزار کلومیٹر سے ادھیک ہے یعنی یہ گنگا ندی سے بھی بڑی ہے سہائک ندیوں چناب جھیلم ستلج رابی اور بیاس کے ساتھ اس کا سنگم پاکستان میں ہوتا ہے پاکستان کی دو تہائے حصے میں سندھو اور اس کی سہائک ندی آتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے دو دشملو چھے کروڑ اکڑ کی سیچائی ندیوں پر نیر بھر اگر بھارت پانی روک دے تو پاک میں پانی کا سنگٹ پیدا ہو جائے گا کھیتی اور جلویدد بری طرح پر بھاویت ہوں گے سندھو ندی بیسن قریب ساڑھے گیارہ لاکھ ور کلومیٹر میں فیل ہے یعنی اتر پردیش جیسے چار راجیس میں سما سکتے ہیں سندھو اور ستلج ندی کا اودگم چین میں ہے جبکہ باقی چار ندیاں بھارت میں ہی نکلتی ہیں سب ہی ندیوں کا ساتھ ملتے ہوئے ورارٹ سندھو ندی کراچی کے پاس عرب ساگر میں گرتی ہے پاکستان کے دو تہائی حصے پر ہے سندھو کا پربھاؤ بھارت کو سندھو ندی کھاٹی میں یہ فائدہ ملتا ہے کہ ندیوں کے اودگم کے پاس والے علاقے بھارت میں پڑتے ہیں یعنی ندیاں بھارت سے پاکستان میں جا رہی ہیں بھارت چاہے تو سندھو کے پانی کو روک سکتا ہے پاکستان کے دو تہائی حصے میں سندھو اور اس کی سہایک ندیاں بہتی ہیں یعنی اس کا قریب 65% بھو بھاگ سندھو ریور بیسن پر ہے پاکستان نے اس پر کئی باندھ بنا ہے جس سے وہ بجلی بناتا ہے اور کھیتی کے لیے اس ندی کے پانی کا استعمال ہوتا ہے یعنی پاکستان کے لیے اس ندی کے محتوی کو کتائی نکارہ نہیں جا سکتا پاکستان کو حیاء اعتراض بھارت کی سندھو ندی بیسن سے جڑے کئی پروجیکٹس پر نظر ہیں جن میں پاکل دل 1000 مегاوارٹ اور راتلے 850 مегاوارٹ کشنگنگا 330 مегاوارٹ میار 120 مегاوارٹ اور لوور کالنائی 48 مегاوارٹ پریوجنہ آدھی ہیں پاکستان کو بھارت کی ان پروجیکٹس پر بھی اعتراض پاکستان کا سٹینڈ ہے کہ بھارت کی یہ ساتھے پروجیکٹ سندھی کا اولنگن ہے مگر بھارت اب سندھو کے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کی کیا رہا ہے کیا بھارت کو پاکستان کا پانی روک دینا چاہیے کمنٹ ضرور کریں اور ایسی خبروں کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں